ریکارڈنگ کمکلیٹ رہے ہیں تو میں ہوں امر سیونٹین پہ اور یہاں سے لیفٹ لے رہا ہوں بلکل کارڈنر ہے فور ایٹ فور سیون پچیس بے پچاس کا اور فور ایٹ فور ایٹ تیس بے ساٹھ کی سیریز لیفٹ کی طرف اور میں آگیا ہوں سٹیٹ نمبر ایک سو اٹھارہ میں ایک سو اٹھارہ کے فوراں بعد جو پہلی گلی ہے جو ڈرین کی طرف جا کر ختم ہوتی ہے وہ ہے ایک سو انیس اور ایک سو انیس کی سیچویشن ہے کچھ اس طرح کی یہ بلکل رائٹ سائٹ پہ جو کارڈنر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پچیس بے پچاس ہے رائٹ سائٹ پہ ساری سیریز فور ایٹ سکس فائی سکس ساری اور سٹیٹ ایک سو انیس کی جو ہے سائٹ بن رہی ہے وہ فور ایٹ ایٹ فور اینڈ فور ایٹ ایٹ سیریز فور ٹیپل ایٹ سیریز بن رہی ہے اینڈ پہ فور ایٹ فائی سکس کارڈنر بنتا ہے پچیس بے پچاس سیریز کا تو ایک اچھی سیریز ہے یہاں پر سیچویشن گراؤنڈ ورک کافی اچھا ہے رائٹ سائیڈ پہ پچیس پہ پچاس کی چارزار آٹھ سو چالیس واری سیریز چل رہی ہے اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ سٹریٹ نمبر اک سو بیس کے اندر اب ہم دیکھ لیتے ہیں کیا سیچویشن ہے تو یہ جی سٹریٹ نمبر اک سو بیس کی سیچویشن ہے یہ پچیس پہ پچاس کی سیریز ہے فور ایٹ نائن زیرو سیریز بنتی ہے چارزار آٹھ سو نوے سے سٹارٹ ہوتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ چارزار آٹھ سو انچاس سے سٹارٹ ہوتے ہیں ساری فور ایٹ فور نائن سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ سیریز تقریباً اینڈ تک جو ہے وہ اس کے اینڈ پہ فور ایٹ ڈبل سیون کارنر پلوٹ ہے ایکسٹر لینڈ کے ساتھ اور ایک طرف جو ہے فور نائن زیرو فور ہے ایکسٹر لینڈ کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی جو ہے وہ کارنر پلوٹس جو ہے آہ وہ کلیرلی بنے نہیں ہے کیونکہ کورنر پرارس کے ساتھ ڈرین کے اوپر کام چل رہا ہے اور کورنر پرارس تب ہی جو ہے وہ صحیح طرح میٹیریلائز ہوتے ہیں جب ایک بڑ ڈرین کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کی سیچویشن ہمیں ابھی آپ کو آگے دکھا دیتا ہوں وکی جناب سٹیٹ نمبر ایک سوٹھارہ میں واپس آتے ہیں یہاں پر ایک طرف تو جناب آپ ہمارے چل رہے ہیں ایک سیچویشن ہے اس کی اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر جہاں چل رہی ہے 4921 کا کورنر بنتا ہے یہ جو رائٹ سائیڈ کے اوپر جو کورنر نظر آ رہا ہے آپ کو آہ سٹیٹ نمبر ایک سو اکیس کا وہ ہے 4921 اچھا گراؤنڈ ورک ان ساری گلیوں میں تقریبا جو گراؤنڈ ورک ہے وہ اچھا ہے یہ جی سٹیٹ نمبر ایک سو اکیس اس میں ہم لوگ تقریبا جو ہے اس کا جو آخری بنتا ہے وہ بنتا ہے 4937 ایک طرف اور 4905 ایک طرف اس میں بھی جو کورنر پلوٹس ہیں ملکل ان کا گراؤنڈ ورک کبھی کمپلیٹ نہیں ہے کیوں نہیں ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا بن رہا ہوتا ہے ڈرین تو ڈرین کی جو دیواریں کھڑی ہو رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ٹکن کی جاتی ہے مٹی پھر اس کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے کمپریس کیا جاتا ہے جب تک وہ نہیں ہو جاتا تب تک آخری پلوٹس نہیں بنتے اگر آپ سٹیٹ نمبر ایک سو اٹھارہ میں ہم آگئے ہیں پھر واپس آپ میپ کی مدد سے بھی اوپر دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر کی لائن لگتی جا رہی ہے اس جگہ پر تقریباً جس جگہ کے اوپر ہم موجود ہیں اور اب جو کورنر آپ کو نظر آ رہا ہے سٹیٹ نمبر ایک سو تئیس کا وہ ایک سو بائس کا سوری اور وہ ہے فور نائن فائف سکس اور فور نائن ڈبل فائف تو سٹیٹ نمبر ایک سو بائس کی کچھ اس طرح کی سیچویشن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا راف لینڈ ہے لیکن یہ بلکل سٹیٹ لینڈ ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ پہ بھی اور لیف پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوور آل گراؤنڈ ورک کافی اچھا ہے ان ساری ڈرین والی گلیوں میں ڈرین کی طرف ان کی ڈلوان ہے پیچھے سے جو کورنر پراؤٹس بنتے ہیں جو سٹیٹ نمبر ایک سو اٹھارہ پہ بنتے ہیں وہ انچے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سیدھا نیچے کو آتی محسوس ہوتی ہے سیدھا یہ جناب ایک سو بائس کا اینڈ ہے اس کا جو کورنر ہے وہ فور نائن تھری ایٹ ہے اور فور نائن سیون فائی ہے اس سٹیٹ نمبر ایک سو بائس میں نے آپ کو دکھا دی میں ازا تھوڑا باہر نکل کر آپ کو ایک فوٹیج دکھاتا ہوں جس کے ذریعے ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں باہر کے ڈرین ایج کے کیا صورتحال ہے کورنر پراؤٹس کے کیا صورتحال ہے اگر جناب یہ صورتحال ہے باہر کی سٹیٹ نمبر ایک سو بائس کے اوپر ہم پہنچے ہیں اس کے بلکل اینڈ کے اوپر آ کر تقریبا ہم لوگوں نے گاڑی کھڑی کی ہے اور ہم لوگ جناب یہاں پر آپ کو فوٹیج دکھاتے ہیں ایک سو بائس کا جو بلکل اینڈ ہے وہاں پر فور نائن تھری ایٹ اور فور نائن سیون فائیف ایکسٹا لینڈ کے ساتھ پلاٹس ہیں اور ان کی سیچوشیں کچھ اس طرح کی ہے تو ناظرین ہوتا یہ ہے کہ دوستو جب یہ جو دیوار بن رہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے آگئی ہے اس کے اوپر کام جاری ہے مزدور لگے ہوئے ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ لیبر جب اس کو مکمل کر لے گی تو پھر جو ہے وہ یہ کورنر پلاٹس جو ہیں ان کی سیچوشن کلیر ہوگی کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ یہ دیوار بنائی جاتی ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر ٹکن ہوتی ہے اس کے ساتھ مٹی تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کورنر جو پلاٹس ہیں ان کی فیلنگ مکمل نہیں ہے یہ ڈرین بن رہا ہے جی یہ ڈرین مین وارٹر چینل ہے بلوک جی کے اندر سے جا رہا ہے اور سیدھا اس نے جا کر جو ہے وہ موٹروے کے نیچے سے جو ہے وہ پار چلے جانا ہے تو جناب ایک سو بائس کی یہ صورتحال ہے اگر میں ایک سو بائسیت تھوڑا سا ایک سو تیس کی طرف چلوں تو یہ جناب اس وقت جو میں جہاں چل رہا ہوں یہ شاید فور نائن سیون فور پلاٹ ہو اور اس کے بعد ساتھ والا ایک سو تیس نمبر گلی کا فور نائن سیون سکس کا کورنر بنتا ہے سیون سیون اس کے ساتھ والا ہے یہ شاید علاقہ ہو سیون ایٹ کا کیونکہ اس کے ساتھ جو کورنر اور ایک پلاٹ جو ہے وہ ابھی تک جو ساتھ والی سٹریٹ ہے ایک سو تیس اس پہ بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی انہوں نے روکا ہوا ہے ایک ڈیم بنایا ہوا ہے وہ ڈیم کی بھی ہم شکل دیکھیں گے ابھی آگے جا کے تو یہ بھی کورنر کی سٹریٹ نمبر ایک سو بائیس کا آپ کورنر دیکھیں تو اس کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے بلکہ سٹریٹ ایک سو بائیس ہی نہیں بلکہ ساری ایک سو تیس ایک سو چوبیس ایک سو پچیس کورنر پروٹس جو ہیں ان کی شیب ابھی تک نہیں نکلی جب تک یہ پوری دیوار نہیں بن جاتی اور اس کے بعد پھر یہ مٹی دیوار کے ساتھ لگا کر اس کی کمپیکشن کریں گے ہوکے جی فوٹیج آپ نے دیکھی ایک سو بائیس کے اینڈ کی اب ذرا یہاں آپ سے کوکلی باہر آتے ہیں اور اب چلتے ہیں سٹریٹ نمبر ایک سو تیس کی طرف اب ہم دوبارہ آگئے ایک سو اٹھارہ پہ آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں دقریبا رائٹ سائٹ پہ پچیس بے پچاس کی سیریز چل رہی ہے چارزار آٹھ سو ستائیس آن ورڈ چارزار آٹھ سو ستائیس کورنر ہے پھر ستائیس کے بعد آن ورڈ چلتی ہے سیریز اور اب ہم پہنچ چکے ہیں سٹریٹ ایک سو چوبیس پہ تیس پہ سوری ایک سو تیس کا جو کورنر ہے وہ فور نائن نائن سیون بنتا ہے اس میں جو ہے وہ آگے کی فوٹیج میں دیکھ لیتے ہیں اتنا جو ہے وہ ایزی نہیں آگے جانا کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈرین ورک کے اوپر کام جا رہی ہے تو دیکھتے ہیں ذرا ایک ڈرین ورک کیسا ہے یہ جناب ڈرین ورک ایک سو تیس کا اس کے اوپر کام جا رہی ہے باقی سٹریٹ کا ڈرین ورک کو پیچھے ہم دیکھ کے آئے ہیں ان میں کمپیٹ ہو چکا ہے اس طرح سے جو ہے وہ پلمبنگ کا کام چل رہا ہے ڈرینیش کا کام اور یہ سٹریٹ پھر اس طرف سے آگے جاتی ہے ویسے گاڑی تھوڑا سا آگے جا سکتی ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سٹیٹ نمبر ایک سو تیس کا جو کارنر ہے جو ایک سو اٹھارہ کے ساتھ لگتا ہے فور نائن نائن سیون ہے اور فور نائن نائن سکس ہے تو نائن سیون نائن 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 کے پانچ ہزار پانچ ہزار ایک پانچ ہزار دو پانچ ہزار تین اس کے اوپر سے یہ روڈ گزر کے جا رہی ہے یہ جو گلی انہوں نے نکالی ہویا تو وہ چلتے ہیں تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں اچھا گراؤن ورک ہے سارا یہاں سے آپ تقریباً آپ سمجھ لیں فائف تھاؤزنڈ فائف تھاؤزنڈ ون ٹو ٹری فور فائف اور پھر آن ورڈ جو ہے وہ اس کا جو اینڈ بنے گا وہ پانچ ہزار اٹھارہ نمبر پلارٹ ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر فور نائن سیون سکس ہے فور نائن سیون سکس کو اور سیون سیون کی جو سیچویشن ہے ایک سو تیس کے اینڈ کی وہ ایک سو بائیس سے جو فوٹیج میں نے آپ کو دکھائی ہے اس سے جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو یہاں سے آگے جانا تھوڑا خطرناک بھی ہے گاڑی کے لیے تو ہم اب یہاں سے نکلتے ہیں ہوگئے جی ایک سو تیس تک کا ہم لوگ وزٹ لے چکے ہیں گراؤن ورک کافی اچھا ہے ان سٹریٹس کا اور اب ہم آگئے ہیں واپس ایک سو اٹھارہ میں ایک سو چوبیس میں جانے کے لیے جناب یہ جو کارنر ہے لیف سائیڈ پہ یہ ہے فائی زیرو فور ون اور رائٹ سائیڈ پہ وہی پچیس بے پچاس کی سیریز چل رہی ہے چارزار آٹس ہو سمتنگ اور اب ہم ہوتے ہیں ایک سو اٹھارہ پہ ایک سو چوبیس پہ بھی اندر جانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہ ہاں پہ ایک مٹی کی ایک ڈھیری لگی ہوئی ہے تو گاڑی کو نقصان ہو سکتا ہے ایک سو چوبیس جو ہے وہ اسٹریٹ پہ پانچزار اکتالیس اور پانچزار بیالیس یہ کارنر بنتے ہیں اس کا گراؤنڈ ورک بھی اچھا ہے جناب ایک سو چوبیس ہوگی اب اسٹریٹ نمبر ایک سو پچیس کی طرف جاتے ہیں ہم آگے ہیں ایک سو ٹھارہ میں اور اب ہم لوگ ایک سو پچیس کی طرف جو ہے وہ لیفٹ لیتے ہیں ایک سو پچیس میں پانچزار ترانوے اور پانچزار بانوے یہ جو ہے اس کے کارنر ہے بلکل سامنے کارنر نظر آ رہا ہے بڑا اچھا گراؤنڈ ورک ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے میپ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ایک سو پچیس کے اندر داخل ہو چکے ہیں ایک سو پچوبیس کے اندر ہم نہیں جا پائے کیونکہ وہاں پر مٹی پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے ذرا ایزی نہیں ہے تو یہاں پہ بھی ہم میڈ تک اس کے بھی جاتے ہیں اچھا گراؤنڈ ورک ہے ایک سو پچیس پہ فائیو زیرو نائن تھری فائیو زیرو نائن ٹو کارنر بنتا ہے اور پھر پانچہ ایک سو کی سیریز ساری چلتی ہے اینڈ پہ پانچہ ایک سو انیس اینڈ تک تو آخری پلارٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ میٹیریل آئیز ابھی نہیں ہوئے کیونکہ جب تک اورمینایزڈ وارٹر چینل کی دیوار نہیں بن جاتی تب تک شاید یہ پوسیبل نہیں ہوگا جناب سیزن سیٹ ایک سو اٹھارہ میں رائٹ سائیڈ کے اوپر آخر میں چار ازار اٹھ سو پانچ ہے اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ پانچہ ایک سو سنتالیس ہے اب ہم آ چکے ہیں سٹریٹ نمبر ایک سو چھو بیس پہ یہ وہی سٹریٹ ہے ماشاءاللہ جس نے انڈ تک جانا ہے ابھی درمیان میں نون پوزیشن لینڈ کی وجہ سے یہ انڈ تک نہیں جا پائی لیکن اس طرف ڈین ایج کی طرف یہ ساری مکمل ہے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ ایک سو ستائیس نمبر سٹریٹ آ چکی ہے یہ بی بی میں وہاں پس آ کے آپ کو تھوڑا بہتر طریقے سے دکھاتا ہوں اور ساتھ ہی ایک سو ٹائیس نمبر رائٹ سائیڈ میں سٹریٹ آ رہی ہے اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے ہماری پانچ سو چھالیس پھر ایک سو پانچ سو پینٹالیس پھر ایک سو چھالیس آنورڈ سیریز چل رہی ہے پچیس پہ پچاس کے یہ ساری سیریزز ہیں یہ جناب ایک سو چھبیس کا انڈ آ گیا ہے یہاں پر لیفٹ سائیڈ پہ پانچ سار ایک سو بیس ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر پانچ سار دو سو تر تالیس ہے یہاں تھوڑی سی میں آپ کو فوٹیج باہر نکل کے دکھاتا ہوں گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے اوکے جی یہ بلکل ایک سو چھبیس کا انڈ ہے جناب یہاں پر جو ہے وہ اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ انہوں نے ڈیم بنایا ہے میں آپ کو ڈیم دکھاتا ہوں وہ دیکھیں جناب وہ مٹی ڈال کے ڈیم بنا ہوا ہے یہاں پر پانی کو روکا گیا ہے تاکہ ڈیویلپمنٹ میں یہ کام آئے یہ اس جگہ پہ ٹینکر آکے بھرتے ہیں یہ پائپس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ سامنے کنسٹرکشن بھی ہے کوئی کسی آئیت کسی ویلیجر کی ہے آئیڈانڈ نو وہ سامنے گریویارڈ کا ایریا ہے اس سائیڈ پہ سٹیٹ نمبر سکس کا ایریا ہے جو ہم نے اس پارٹ ون پہ کور کیا تھا پارٹ ٹو میں بھی کوریج کی تھی اس کی اور یہ جناب علی آپ کی سٹیٹ نمبر ہے ایک سو چھپیسس کی سیچویشن یہ بالکل انڈ ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے فائیف ٹو فور ٹو والی سیریز آ رہی ہے فائیف ٹو فور ٹو فور ون یہ رائٹ سائیڈ پہ اگر دیکھیں تو فائیف ون ٹو ون یہ شاید فائیف ون ون نائن ہو یا ون ایٹ ہو جس پہ میں بھی کھڑا ہوں ون ایڈ فائیف ون ٹو زیرو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو آخری دو کورنر کے پارٹس ہیں نا وہ ان کے اوپر بھی گراؤنڈ ورک ہونا ہے جیسا کہ میں نے کوئی بتایا وال بنیں گی تو اس کے بعد گراؤنڈ ورک کمپلیٹ ہو جائے گا چلنے جی یہاں سے چلتے ہیں اسی روڈ سے واپس چاہتے ہیں اور میں آپ کو رستے میں ایک سوٹھائیس دکھا دیتا ہوں ایک سوٹھائیس کی طرف میں جانا چاہ رہا تھا لیکن وہاں پر یہ مسئلہ یہ دیکھیں یہ ریت پڑی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک سوٹھائیس کیا جو گلی کا موہ ہے وہ بلکل بند کیا ہوا ہے اس طرف جایا نہیں جا سکتا تو فور ٹو ٹو ایٹ بلکل کورنر بنتا ہے ایک سوٹھائیس نمبر گلی کا اور دوسرا رائٹ سائٹ والا جو کورنر فور ٹو ٹو سیون ہے یہ دیکھیں یہ بھی فوٹیج میں آپ کے بلکل سامنے آ جائے گا رائٹ سائٹ پہ فائیو ٹو ٹو سیون ہے سٹیٹ نمبر ایک سوٹھائیس کے اس کا گراؤنور بھی کافی اچھا نظر آ رہا ہے یہاں سے اور فائیو ٹو سکس جیرو پھر آگے جو ہے وہ یہ سٹیٹ ون ٹو ایٹ چلتی جاتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم تھوڑا واپس آئیں تو ابھی آپ وہ لیفٹ سائٹ کے اوپر جو ہے فائیو ٹو سیون کا کورنر اور فائیو ون ڈیبل ایٹ کا کورنر ہے اور پھر ایک سو ستائیس نمبر گلی ہے یہاں پہ بھی پلوٹ اچھے ہیں یہاں پر جو یہ کٹنگ سامنے نظر آ رہی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی بہت بڑا گھڑا ان ایریاس میں نہیں نظر آتا جناب ایک سو چبیس پہ ہم آگے ہیں واپس اور اب آپ کے سامنے جو پلوٹ نظر آ رہے وہ ہے ایڈوکیشنل انسٹیوشن والا لیفٹ سائیڈ کے اوپر تو اسی طرح مڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ سٹیٹ نمبر ون تھرٹی نائن آ کے ہمیں کہاں تک لے کر جاتی ہے یہ ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹیلے مٹی کے جو یہ انڈوکیشنل انسٹیوشن ہے تقریباً دس کنال سے بڑی دو دو پلات ہیں اور یہاں پر جناب یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر دو آتے ہیں اس کے فوراں بس سٹیٹ نمبر ون فورٹی ہے دیکھ سکتے ہیں وہ جو انسٹیوشنز ہیں اس کے پلات کے بالکل بات سٹیٹ نمبر ایک سو چالیس آ جاتی ہے یہ اب جو ہے وہ رائٹ سائیڈ کے اوپر سٹیٹ نمبر ایک سو چالیس ہے یہ کتنی ہے میں بھی آپ کو واپسی پر آگے والی گلیاں دیکھ کے پیچھے یہ سٹیٹ نمبر فورٹی گیک فوٹیج دے دوں گا یہ چھوٹی سی گلی ہے تھوڑی سی بس نکلی ہے میرے خیال سے فائی فائی سیون ون پلات اور فائی سکس ون فور پلات کی کوئی جو ہے صورتحال شاید نکل پائے تو ابھی تھوڑا ہم سیدھا آگے چلتے ہیں تیس پہ ساٹھ کی رائٹ سائیڈ کے اوپر سیریز کے پلات آپ کو نظر آ رہے ہیں اچھی یہ بھی گراؤنڈ ورک اس کا اچھا ہے لیوٹ کی طرف ایک سو پینٹس نمبر سیریز ہے ایک سو پینٹس نمبر سٹیٹ ہے سوری اور اس کے ساتھ فائی فائی سیون ون پلات بنتا ہے فائی فائی سکس نائن اور فائی پھر سیریز آگے بڑھتی ہے ایک سو پینٹس کے بعد جو ہے وہ آپ کی ایک سو ون تھرٹی نائن سٹیٹ کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر دو سٹیٹس جو ہیں وہ لگتی ہیں سٹیٹ ایک سو بتیس اور ایک سو پینٹس تو جناب یہ اب تیس پہ ساٹھ کی رائٹ سائیڈ پہ ساری سیریز چل رہی ہے تقریبا ساری ٹھیک ہے لیکن اینڈ پر جا کر جو ہے وہ جو ڈرین کے پاس جا کر ہوتا ہے جب تک ڈرین میٹریلائز نہیں ہوتا تو آخری پلات کا پراپر میٹریلائزیشن پتا نہیں چلتی تو وہاں پہ کافی بڑا ڈیپریشن ہے تو وہاں پہ ابھی ان ساری سٹیٹس کی اینڈ میں کیا سیچویشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پراپر فوٹیج دے کے ہوگے جناب یہ سٹیٹ نمبر جو ہے وہ ون تھرٹی نائن ہے جس سے ہم ابھی آئے ہیں یہ بلکل ون تھرٹی نائن کا اینڈ ہے تیس بائی ساٹھ والی سائیڈ گا یہ تقریباً منتا ہوگا ڈبل فائف نائن ون اور ڈبل فائف نائن زیرو کی مجھے بن رہی ہے سیچویشن اور میرا خیال ہے جو ایکسٹر لینڈ والے ڈبل فائف نائن ٹو ہے وہ میرا خیال ہے ابھی میٹریلائز تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ وہ سامنے موٹر وے ہے اور موٹر وے کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کے ساتھ سرویس روڈ جا رہی ہے اور اوپر موٹر وے جا رہی ہے تو یہ بلکل کورنر رہی ہے بلکل ساتھ والی گلی ہے ون تھرٹی نائن پہ ہمیں یہ ون تھرٹی سیون ہے بلکہ یہ میرا خیال ہے ون تھرٹی ایٹ ہے اور یہ اس طرف والی روڈز ہیں ون فورٹی ون آپ کو نظر آ رہی ہے ون فورٹی ون کے پیچھے بلکہ تھوڑی سی کسی اونچی جگہ پہ چلتے ہیں وہاں پر فوٹیج پہ ون فورٹی ڈو بھی تھوڑی سی نظر آ جائے گی یہ سارا ڈپریشن کا ایریہ ہے ون فورٹی ون کا انڈ سارا جو ہے نا انتیس بائی سار سیریز کے جتنے بھی انڈنگ کے پلوٹس ہیں نا دو سے تین وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ڈپریشن ہے یہ سونچے مقام پہ چلتے ہیں یہ جس مقام پہ میں چل رہا ہوں یہ میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے میرا خیال ہے فائف فائف نائن سیرو اور ایٹ نائن فائف فائف ایٹ نائن ہوگا یہ دیکھ لیں جی سامنے جو ہے وہ سٹریٹ نمبر ون فورٹی ون بھی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ون فورٹی ٹو کا بھی یہ ہے وہ ایک کٹ نظر آ رہا ہے کمپلیٹ نہیں ہے دیکھیں ایک شیپ نکل آئی ہے اس کے یہ فون فورٹی ون بلکل اینڈ پہ ختم ہو رہی ہے ون فورٹی فائف ون کا جو اینڈ ہے وہ فائف سکس تری سکس ایکسٹر لینڈ والا پلانڈ منتا ہے سارے ڈپریشن کے پلانڈ ہیں جو بلکل اینڈ کی ہے کیونکہ اس طرف ہے وارٹر چینل اب یہ وارٹر چینل جب میٹیرلائز ہوگا بلکل جس طرح میں نے پچھلا وارٹر چینل آپ کو دکھایا ہے وہ وارٹر چینل جب میٹیرلائز ہوگا تو اس کے بعد پھر اینڈ پہ دیوار کے ساتھ آسرا کر کے میٹی ڈالی جاتی ہے جو دیوار بنائی جاتی ہے وارٹر چینل پھر اس کو کمپیک کر دیا جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ پلانڈ مٹیرلائز ہو جاتا ہے اس طرف کا بھی چکر لگاتے ہیں یہ نیچے کٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گلی کا جو کٹ ہے اس کی وجہ سے میں دوسری طرف نہیں جا سکتا یعنی گاڑی کو اس جگہ سے اتارنا پڑے گا اور اس کے اوپر چڑھانا پڑے گا اس پار جانے کے لیے جو کہ اگر اس طرف جا کے دیکھا جائے تو اب یہ جو سٹریٹ بنتی ہے یہ ہے وان تھرٹی ایٹ اور یہ وان تھرٹی ایٹ کا جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وان تھرٹی ایٹ کا اینڈ ہے اور میرا خیال ہے وان تھرٹی ایٹ کے اینڈ پر ٹرپل فائیو ٹو ہے یہ بھی زیارہ ڈپریشن ہے اور دوسری طرف ڈبل فائیو وان سکس ہے موٹر وے کی سائیڈ پر تو یہ جو دونوں پلانڈ ہیں اینڈ کے یہ دو تین پلانڈ جو ہے وہ مٹیرلائز ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا یہ آپ کی سٹریٹ ٹمبر ایک سوٹھتیس ہے وہ موٹر وے ہے یہ کورنر پلانڈ ہیں تو ڈپریشن کے لیکن بارحال اگر کوئی تھوڑا پیسہ لگائے تو آپ دیکھیں ایکسٹر لینڈ بھی ہے پھر آگے جو ہے وہ یہاں پر ایک بغیچہ بھی بنائے جا سکتا ہے ایکسٹر لینڈ کے پر بڑا زبردست اور بیسمنٹ بنائی جا سکتا ہے لیکن ویسے ہی یہ پلانڈ کنسٹرکشن کے لیے بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں پھر یہاں پر جناب یہ جو آپ کو لو ایریال اظر آ رہا ہے یہاں پر ڈرینیج کی اسی طرح دیوار بنے گی تو جب ایک پراپر چینل کے ساتھ ڈرینیج بن جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈرینیج ہے یہ ایک نالا ٹائپی ڈرینیج ہوگا ارگنائز چینل نہیں ہوگا شاید میں غلط ہوں لیکن میں اندازن اندازن ہی بات کر رہا ہوں ہوگی جناب ون تھرٹی نائن سے پہ ہم آئے ہیں ون تھرٹی نائن پہ ہم انڈی کی سیچویشن ہم نے ون فورٹی ون اور ون تھرٹی نائن دیکھ لی اب واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں ون تھرٹی نائن کے ساتھ ہی ون تھرٹی فائف لگتی ہے جس طرح یہ دیکھیں جب آپ رائٹ ہونا میرے لیے مشکل ہے تو ون تھرٹی فائف نمبر سٹریٹ ہے جو ون تھرٹی نائن پہ ہی آ کر لگتی ہے کارنریز کا آپ دیکھ سکتے ہیں فائف سیون زیرو ہے اور دوسری طرف کی جو لیفٹ سائٹ کی سیریز ہے وہ فائف فور ثری تو فائف فور ثری ثری ہے اور سٹریٹ نمبر ایک سو تھس کا بھی چھوٹا سا جو ون تھرٹی ٹو ہے سٹریٹ ون تھرٹی ٹو میں پچیس ویفٹ کی سیریز ہے فائف فور ثری ون فائف ثری زیرو اور الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھیں تو فائف ون سکس سیون فائف ون سک سیئٹ یہ ابھی جس وقت جہاں پہ ایک سو بنتیس لکھا ہے یہ فائف ون سک سیون لگتا اور اس کے الٹی طرف وہ ایک سو چالیس نمبر سٹریٹ ہے اکثر لوگ پوچھتے کیا بنے گا اس کا ایڈوکیشنل انسٹیوشن کے ساتھ سے پیچھے جاتی ہے لیکن مسئلہ یہ یہ ہے کہ اس سٹریٹ پہ بدکسمتی سے یہ آگے آپ دیکھ سکتے وہ نون پوزیشن ایریا ہے مگر ڈرون فوٹیج اس کی دیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس آویلیبیل ایسی پلی لسٹ میں پیچھے میں اینڈ میں کارڈ بھی ڈال دوں گا اور اس کارڈ پہ اپلک کر کے تو اس ڈرون فوٹیج کے اوپر جا سکیں گے تو یہ اوپر نون پوزیشن ایریا ہے یہ آگے آگے نہیں جا سکتی بتائی 5571 اور 5614 جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اوگے جی ہم واپس آ چکے ہیں سٹریٹ نمبر 126 میں اور جناب 126 میں اب جو رائٹ سائیڈ کے اوپر سٹریٹ نظر آ رہی ہیں وہ آپ کے پاس 119 ہے پھر 117 ہے 116 ہے اور پھر 115 ان کا جو ہے وہ ہم لوگ نیکس پارٹ میں رکھتے ہیں بکوز یہ پارٹ کافی لمبا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ طرح نیکس پارٹ میں آپ اون سٹریٹ کی کراؤں گا ادھر لیفٹ سائیڈ کے اوپر پلی گراؤن ہے آپ کو نظر آ رہا رہا ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر اور رائٹ سائیڈ جو فوٹیج تھی ڈرون کی وہ بھی میں نے اپلوڈ کی تھی اس کے بعد نون پوزیشن ایریا ہے اور دعا میں یاد رکھئے گا نیکس پارٹ میں انشاءاللہ آگے سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی